السلام علیکم ویورز پی ایسل دوہزار چوبیس کے لہور کلندر اور ملتان سلطان کے میچ کے درمیان جو کہ امپائری ڈیسیجنز کچھ جو تھے وہ بہت ہی پور رہے ان کے بارے میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیتے ہیں ویڈیو کو لاستحق دیکھئے گا بی ایسل دوہزار چوبیس میں ملتان سلطان کے خلاف لاہور کلندر جب بولنگ کرنے آئی تو جب ال بی ڈیوز کی اپیلز ہوتی تھی تو لاہور کلندر کو امپائرز کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ امپائرز اس کو آؤٹ نہیں دیتے تھے ان سب چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ محمد رزوان جو کیپ ویلڈ میں آؤٹ تھے لیکن امپائرز نے آؤٹ نہ دیا اس کے بعد محمد رزوان نے بہت ہی شاندار قسم کی بلے بازی اس میچ میں محمد رزوان نے بہت ہی کلاسیکل بیٹنگ کی امپائرز نے ال بی ڈیو آؤٹ نہ دیے جس کی بدولت شاہین افریدی رویو لیتے تھے تو وہ رویو جو تھے وہ غلط ثابت ہوتے تھے جس کی وجہ سے لاہور کلندر کو رویوز میں بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا انٹرویو میں بعد میں شاہین افریدی نے بھی اس بات کا اطراف کیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ غلط فیصلے تھے جو کہ لیے انہی فیصلہ نے لاہور کلندر کو اس میچ میں ہرا دیا اور افتخار احمد رزوان نے شاندار بلے بازی لاہور کلندر کے ان تینوں میچوں میں شاہین افریدی کی کپٹنسی کیسی لگی کیا شاہین افریدی کو پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹیم کا کپٹان ہونا چاہیے یا نہیں کومنٹ